بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما اور ان کے صدقے ہماری تمام حاجات کو پورا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے پھل کی بات کریں گے جس کا استعمال ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہر گھر میں اس کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہماری ترکاری ہمارا سالن ہماری بریانی اور ہمارے اکثر کھانے اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتے اور یہ پھل جس کو سبزی بھی کہا جاتا ہے یہ پھل ہے ٹیماتر ٹیماتر کی اندرونی بناوٹ انسان کی دل کی طرح ہوتی ہے اگر آپ ٹیماتر کو کٹ کر بیچ میں سے دو حصے کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو انسان کے دل کی طرح دکھا دے گا انسان کے دل کی طرح دکھے گا دوستو ٹیماتر کھانا کیسا ہے ٹیماتر کھانے کی کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ٹیماتر بلکل کھانا ہی نہیں چاہیے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو ٹیماتر ایک ایسا پھل ہے جو ہمیں بڑی آسانی سے اور سستے داموں میں سال کے بارہ مہینے مل جاتا ہے اور گھروں کے اندر زیادہ تر ہانڈی بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر اسے سلات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ قدرتی پھل ٹیماتر ہے دوستو ٹیماتر اصل میں ایک پھل ہی ہے لیکن اس کا شمار سبزی میں بھی کیا جاتا ہے اللہ پاک نے ٹیماتر کے اندر ایسے فائدے رکھے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو ٹیماتر کے حوالے سے پوری دنیا میں ریسرچ کر کے بہت کچھ بتایا جا رہا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدے ٹیماتر کے اندر موجود ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ہاں ٹیماتر کی دو قسمیں ہوتی ہیں میدانی ٹیماتر اور پہاڑی ٹیماتر میدانی علاقوں کا ٹیماتر گول اور پہاڑی علاقوں کا ٹیماتر لمبا ہوتا ہے دوستو ٹیماتر ان لوگوں کے لیے فائد مند ہے جنہیں بھوک نہ لگتی ہو کیونکہ اس سے بھوک لگتی ہے اور یہ کھانے کو حضم کرتا ہے ٹیماتر میں ایسے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ قبض والوں کے لیے فائد مند ہے آپ اس کو قبض دور کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو ٹیماتر میں موجود وائٹیمن بی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو کم رکھنے میں مددگار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ فالج دل کے دورے اور دوسری خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے ٹیماتر خون کو صاف اور جسم کی خوشکی کو دور کرتا ہے ٹیماتر خون کی کمی یرقان ورم گردہ زیابیتس یعنی شوگر اور موٹاپے میں فائدہ بند ہے صبح نہار مو ایک بڑا ٹیماتر استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اکثر لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں لیکن اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان سے چھٹکارہ ایک عام سے پھل یعنی ٹیماتر میں مل جاتا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھے ٹیماتر کھانے کی صورت میں کچھ دیر پانی ہرگز نہ پیئے تاکہ اس میں موجود تیزابیت میدے میں اپنے کام کو بخوبی سر اجاب دے سکے کہا جاتا ہے کہ گرمیوں میں ٹیماتر کا استعمال گرمی اور حرارت کو ختم کرتا ہے اس لیے اس کا استعمال گرمیوں میں زیادہ کرنا چاہیے اسی طرح گرم سبزیوں کی تاثیر بدلنے کے لیے اس میں ٹیماتر کا استعمال انتہائی فائدہ من ثابت ہوتا ہے دوستو اکثر خواتین اپنی جلد کے معاملے میں حساس ہوتی ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے چہرے کے لیے استعمال کرتی ہیں لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہوتی ہیں کہ اللہ پاک نے ٹیماتر کے اندر ایسے اجزاء اور خوبیاں رکھی ہیں جو جلد کے کئی مسائل کے لیے فائدہ مند ہے اگر آپ دس سے بارہ ٹیماتر کے چلکے کو اتار کر اپنے چہرے پر یا جلد کے کسی بھی حصے پر بچھا دیتے ہیں اور دس منٹ کے بعد اسے دھوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ ترو تازہ اور چمکدار ہو جائے گا اگر آپ کو ایسا مشکل لگے تو آپ ٹیماتر کا پیسٹ بنا کر بھی اس کو اپنے چہرے پر یا جلد پر استعمال کر سکتے ہیں اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگا دیں اور پانچ منٹ کے بعد چہرہ دھولیں آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ ترو تازہ اور چمکدار ہو جائے گا اسی طرح سے جو لوگ چہرے کی چکناہٹ سے تنگ ہیں ان کے لیے بھی ٹیماتر انتہائی فائدہ مند ہے اگر آپ کے پاس ٹیماتر کا پیسٹ بنانے کا وقت نہیں ہے تو آپ کے لیے اور بھی آسان طریقہ بتاتے ہیں آپ ایک ٹیماتر اٹھائیں اور اس کو بیچ میں سے کٹ کر دو حصے بنا لیں اس کے بعد ٹیماتر کے آدھے حصے کو اٹھائیں اور اپنے چہرے پر دھیرے دھیرے دو سے تین منٹ تک مساج کرتے رہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے چہرے کو دھولیں اس کے بعد آپ خود فرق دیکھ لیں گے دوستو دانتوں کو مضبوط بنانے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹیماتر کا استعمال بہت فائدہ مند ہے دوستو ہم اپنے بچوں کی بہتر پرورش کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے مہنگے مہنگے دودھ کے پاوڈر ان کے لیے دے کر آتے ہیں لیکن اس بات سے بے خبر ہیں کہ ٹیماتر کے جوس میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو بچوں کی برورش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس لیے بچوں کو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹیماتر دھو کر کھلایا کریں ایک ٹیماتر دھو کر کھلانا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے دوستو دبلے پتلے اور لاغر بچوں کو ٹیماتر کھلانے چاہیے کیونکہ ٹیماتر بھوک بڑھاتا ہے اور آتوں کے فال کو صحیح کام کرنے میں مدد دیتا ہے اگر ہفتے میں تین بار ٹیماتر کی ڈشز کھاری جائیں تو جسم میں سال بھر کے لیے کئی اجزاء کی کمی پوری ہو جاتی ہے دوستو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ سہد کے لیے دوپہر کے کھانے کے ساتھ مولی چکندر سلاد اور ٹیماتر کا استعمال ضرور کیا کریں کیونکہ ٹیماتر ایک ایسی سبزی ہے جس میں حیاتین اور حراروں کی مقدار دوسری سبزیوں سے زیادہ ہوتی ہے ٹیماتر نرم خضا ہے اور اسے آسانی سے چبایا جا سکتا ہے اور یہ جلد حضم ہو جاتا ہے البتہ دوستو جہاں ٹیماتر کے اتنے فوائد ہیں وہیں پر غلط طریقے سے اس کو استعمال کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے آئیے آپ کو اس نقصان کے حوالے سے بتاتے ہیں نمبر ایک ایسیڈیٹی یعنی تیزہ بیت دوستو ٹیماتر میں تیزہ بیت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ استعمال کرنے سے ایسیڈیٹی یعنی تیزہ بیت کی پریشانی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ سینے میں جلن بھی پیدا کر سکتا ہے اس لیے اس کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے نمبر دو سٹون دوستو ٹیماتر کے بیج سہت کے لیے نقصان دے بانے جاتے ہیں اگر آپ ٹیماتر سلاد میں کھا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم بیج آپ کے پیٹ میں جائیں دراصل یہ بیج آسانی سے حضم نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے سٹون یعنی پتری کی دقت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو گیس کی پریشانی رہتی ہے انہیں ٹیماتر کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹیماتر کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس کی دقت ہو سکتی ہے پیانے دوستو یہ تھے فوائد اور نقصانات ٹیماتر کے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے یاد رہے کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں ان کے فوائد تو بہت ہیں لیکن نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں اور نقصانات اسی صورت میں ہیں جب ان نعمتوں کا استعمال غلط طریقے سے یا پھر غیر مناسب طریقے سے کیا جائے اگر اعتدال کے ساتھ ان نعمتوں کا استعمال کیا جائے تو ہر نعمت کے بے شمار فوائد ہیں دوستو اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے روازہ ہے اور ان نعمتوں میں ہمارے لیے لاکھوں کی تعداد میں فائدے بھی رکھے ہیں لیکن کیا ہم ان نعمتوں میں موجود فائدوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں نہیں حالانکہ اللہ رب العزت بار بار رشاد فرماتا ہے کہ تم میری نشانیوں میں غور و تدبر کرو پیارے دوستو اگر ہم اپنی زندگی میں ان پھلوں اور سبزیوں کا استعمال شروع کر دیں تو یقینا ہم بے شمار بیماریوں سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ ایک سہتمند زندگی بھی گزار سکتے ہیں لہذا خود بھی پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں اور اپنے پیاروں کو بھی ان فوائد سے ضرور آگاہ کریں دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ